باستان طریقہ انصاف نے جلسہ کرنا ہے اس منارے پاکستان پر لیکن یہاں کی جو صورتحال ہے اس وقت یہاں پر کسی بھی قسم کے جو انتظامات ہیں وہ نظر نہیں آرہے لاہور کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں خارجی راستے ہیں ان کے اوپر بھی کنٹیننس کی ایک بڑی تعداد وہ موجود ہے پوچھا نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں بگڑیں پوچھا ہے انہوں نے بولا ہمیں آڈر ہویا جتنے کنٹینر ہیں ادھر لے جو کب سے یہاں پر موجود ہیں اور کون لے گئے آپ کو ہمیں پولیس والے لے کر آئے ہیں اور دو دن ہو گئے ادھر ہم موجود ہے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایک اس تطمر کو منارے پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جاری ہیں جبکہ دوسری جانب زلی انتظامیہ کی جانب اور حکومت کی جانب سے اس جلسہ کو روکنے کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی جاری ہیں اس وقت ہم موجود ہیں منارے پاکستان میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز کی ایک بڑی لائن ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جو راستے ہیں انہیں بند کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے یہاں پہ جو کنٹینرز ہیں ان کے جو مالکان ہیں جو ڈرائور حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانب کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کمر سجاد ہم ملتان سے آئے سارے ہم پولیس والے لے کر آئے ہیں اور دو دن ہو گئے ہم موجود ہیں پولیس والوں کی جانب سے کوئی آپ کو فسلیڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے کوئی کھانا پانی کوئی کرایش رہا ہے نہیں کوئی چیز نہیں سارے سب اپنی جیو سے خرچ کر رہے ہیں پلیس والے کچھ نہیں دے رہے ہیں کاموں کی میں چاہوہ لوڈ کرنا جا رہی تھے سارے تو ہمیں پکڑ کے در لے آئیں کہاں سے پکڑا انہوں نے آپ کو 22 چونک سے 22 چونک سے اچھا تو آپ نے انہیں کہا نہیں ہمیں جانے دے ہم نے بڑا کہا ہمیں جانے دے ہمیں لوڈ کرنے جانا ہے آپ کی میر بانی ہوگی لیکن نہیں وہ نہیں مانے ہمیں پکڑ کے در لے آئیں ہو جی بالکل یہاں پہ جو کنٹینرز ہیں وہ ایک لمبی اتداد یہاں پہ موجود ہے اور ڈرائیور جو یہاں پہ موجود تھے جو کنٹینرز کے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ پولیس والے ہمیں جو ہے وہ گرفتہ پکڑ کے جو ہے وہ یہاں پہ لے آئے ہیں اور تقریباً دو روز سے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کنٹینرز جو ہیں وہ رستے بند کرنے کے لیے جو وہ استعمال کیے جائیں گے یہاں پہ ایسے کنٹینرز بھی موجود ہیں جن کے اندر سامان جو ہے وہ موجود ہے جن کو آن لوڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے جب ان گاڑیوں کو پکڑا گیا تو جس طرح یہ موجود تھی اسی طرح سے انہیں لا کے منارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا لیکن جن گاڑیوں کے اندر سامان موجود ہے ان گاڑیوں کے سے جو ہے وہ چھوٹی گاڑیاں لگا کے ان کے ساتھ اس میں سے جو سامان ہے وہ باہر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یہ صورتحال ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جلسہ کیا جانا ہے کہ اس تمبر کو اس کو روکنے کے لیے عوام کو اس میں آنے سے روکنے کے لیے جو راستے بند کرنے کے لیے جو کنٹینرز پکڑے گئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سامان بھی موجود ہے جنہیں یہاں پہ منارے پاکستان لا کے جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے یہاں پہ بھی جو ہیں گاڑیوں کے مالکان وہ بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے یہاں پہ مجود ہے یہ آپ کا کنٹینر ہے ہاں کیا ہے اس سے جو آنلوڈ کیا جا رہا ہے یہ تو بارل مرک سے آیا ہے تو کہاں سے پکڑے آپ کو انہوں نے اندر منڈی سے شالمی میں گھتا رہے تھے تو کتنے دن سے یہاں پہ مجود ہے رات دو بجے کے رات کو لے گئے ہیں تو آپ نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ ہماری گاڑی کے اندر سمان ہے ہمیں جانے تھے بتایا ہے انہوں نے بولا ہے بس گاڑی اتر رہی تھی اترتی ہوئی گاڑی لے ہیں تو یہ جو ہے کوئی قرائب وغیرہ بھی دیا ہے آپ کوئی آئیسی طرح سے رکھا ہوئے کوئی یہاں پہ کوئی کھانے پینے کا کوئی کوئی چیز نہیں ہے بس یہ میں اسے بیٹھے ہیں جیسے بٹھا کے گئے ہیں بیٹھے ہیں کون پکڑ کے لائے آپ کو پولیس والے تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں پکڑیں پوچھا ہے انہوں نے بولا ہے ہمیں آڈر ہوئے جتنے کنٹینر ہیں ادھر لے جاؤ آجی بلکل جو ہے وہ گاڑی کے مالکان جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ بھی یہاں پہ مجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ انہیں یہاں پہ پکڑ کے لائے گیا ہے کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ خالی ہیں جو لوڈ ہونے کے لیے جا رہی تھی اور کچھ گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو لوڈ تھی جن کے اندر سامان موجود تھا انہیں جو ہے وہ پکڑ کے یہاں پہ لے آئے ہیں کوئی دو دن سے یہاں پہ موجود ہے کسی کو ایک روز قبل جو ہے وہ پکڑا گیا اور کسی کو گزشتہ رات جو ہے وہ پکڑا گیا اسی طرح سے اگر بات کریں تو لاہور کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں خارجی راستے ہیں ان کے اوپر بھی کنٹیننس کی ایک بڑی تداد جو ہے وہ موجود ہے جو ہمارے ذرائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک لمبی کتاریں جو ہے وہ موجود ہیں جنہیں رات کو جو ہے وہ لاہور شہر میں داخل کیا جائے گا اور مختلف راستوں کو بند کرنے کے لیے جنہیں جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اس وقت بھی منارے پاکستان کے اندر ایک بڑی تداد جو ہے وہ کنٹینرز کی موجود ہے رائیور حضرات ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں جو ہے وہ پکڑ کے لے آئے ہیں کسی کو جو ہے وہ دو روز پہلے پکڑا گیا اور کسی کو جو ہے وہ رات کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور آج رات سے جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ راستے جو وہ بند کر دیے جائیں گے ناظرین ابھی ہم نے آپ کو وہ والی جگہ دکھائی جو منارے پاکستان کے اندر جہاں پہ کنٹینرز جو ہیں وہ کٹھے کیے ہوئے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی سیاسی ایکٹیوٹی اگر منارے پاکستان پہ ہوتی ہے تو اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پندال سجایا جاتا ہے یہ بالکل سامنے جو چبوترا ہے منارے پاکستان کے نیچے وہ اور یہ جو ساری گراؤنڈ ہے اس میں جو ہے وہ کرسیاں لگائی جاتی ہیں پندال سجایا جاتا ہے یہاں پہ جس جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اس کی جانب سے اس کے جو پرچم ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں ایک بڑا پر رونک ماحول جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 سپتمبر یعنی کہ کل جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نے جلسہ کرنا ہے اس منارے پاکستان پر لیکن یہاں کی جو صورتحال ہے اس وقت یہاں پہ کسی بھی قسم کے جو انتظامات ہیں وہ نظر نہیں آرہے نہ ہی کوئی انتظامیہ کا بندہ نظر آرہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے نہ ہی کوئی ساؤنڈ سسٹم نظر آرہا ہے ناغو کنٹینر ہیں جس سٹیج بنایا جائے گا اور نہ ہی یہاں پہ کوئی کرسیاں اور لائٹس کا جو انتظامات ہے وہ کیا کیے گئے ہیں جبکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو چونکہ ابھی تک اجازت نہیں مل سکی زل انتظامیہ کی جانب سے جلسہ کرنے کی منارے پاکستان کے اوپر تو جیسے ہی اجازت ملے گی اس جگہ پہ جلسہ کرنے کیلئے تو اس کے بعد جو انتظامات ہیں وہ شروع کر دیے جائیں گے لیکن فی الحال کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ بالکل یہ میدان جو ہے وہ خالی نظر آرہا ہے کسی قسم کے انتظامات یہاں پہ موجود نہیں ہیں چند ہی گھنٹے جو ہیں وہ باقی بچے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف نے جلسے کی کال دی ہے اس میں لیکن یہاں پہ فی الحال کسی بھی قسم کے جو انتظامات ہیں وہ نہیں کیے گئے کیمرامین وحید خان کے ساتھ اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجی اجازت اللہ نگے بان موسیقی